بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدی 24 اٹ نائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سیمل حاشمی السلام علیکم اور میں ہوں ابوزر محظم سیمل آپ کے ساتھ سیمل آپ کے ساتھ سیمل حاشمی اور امید کتیاں کا دن خیرے سے گھتے اور اس کے ساتھ ساتھ جی بہت سی ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جس کو دیکھ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے اور اسی طرح ہم نے ریسنل دی ایک ویڈیو دیکھی جو کہ بہت خوبصور ویڈیو تھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ بلی کے ساتھ ہے کورٹ میں اور اس میں آپ دیکھیں کہ بلی اور بچے کا جو کڑل ہے کتنا اچھا اور سوڈنگ لگ رہا ہے بلکل بڑا سوڈنگ اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جی اور جانوروں سے محبت کہ ہم ایسی بہت سی ویڈیو اور مثالیں دیکھتے ہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نہ صرف بلی اس کو کڑل کر رہی ہے بلکہ بچہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے پیار اور محبت کا اظہار کر رہا ہے تھوڑی سی آنکھ کھول کے اس نے دیکھا بھی ہے بلی کو بچے نے نا یہ اتنا کیوٹ تھا کہ مجھا لگا ہم یہ پروگرام کا آغاز اس سے کرنا چاہیے اور سیکھ پی لینا چاہیے کہ انسان انسان سے محبت کرے جانوروں سے محبت کرے اور یہی ہم اپنے بچوں کو سکھا 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 اس طرح سے پیار نہیں کرتے جتنا ان کا رائٹ ہے جو کہ ان کا حق ہے اس طرح سے کرنا چاہیے ہم نے بہت سے ایسے تشدد کے واقعات بھی دیکھے ہیں جس میں جانوروں کو اس طرح سے کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے تو بڑا افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جانوروں سے روئیہ رکھا جائے انیمال رائٹس پر ہمارے ملک میں بہت زیادہ بات بھی ہونی چاہیے اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ انیمال رائٹس ایسی لئی کرل کر کے ان کے ساتھ سکھتے لیکن کوئی بھی جانور ہوئا آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے رائٹس ہیں اس کو بلکل خراب نہیں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ آپ نے یہ situation خراب نہیں کرنی جہاں پر ہم normal زندگی کی طرف واپس آ رہے ہیں آپ یقین جانئے ہر روز جو covid cases کی ریشو آ رہی ہے وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور پھر سترہ سو پلس cases ریپورٹ ہوئے دوزشتر چوبس گھنٹوں میں پونے چار فیصد ہو گئی تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عید قریب آ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ سے پابندیوں کی طرف چلے جائیں جس کی indication پرائی منسٹر صاحب نے کر بھی دی ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں اس کے علاوہ political scenarios میں obviously ازاد جمہو کشمیر کے حوالے سے جو elections چل رہے ہیں وہاں پر اس کا بھی ذکر کریں گے لیکن سب سے پہلے اپنی top stories کی طرف چلتے ہیں تو top stories بھی سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی چوبنوی برسی آج منائی جا رہی ہے آج ملک بھر میں انتہائی عقیدت اترام کے ساتھ ان کی برسی منائی جائے گی فاطمہ جنہ کی خدمات کے وز قوم نے آپ کو مادر ملت اور خاتون پاکستان کے خطاب سے بھی نوازا قانون ساز اسمبلی کے انتخابات تمام سیاسی جماعتیں فتح کے خواب کے لیے ازاد کشمیر مہم چلانے میں مصروف ہیں ایسا وزیراعظم نہیں چاہتے جو مودی کو شادی پر بلائے بلاول بھٹو کی وزیراعظم پر تنقید نونڈی کو بھی نشانہ بنایا ماریم نواز نے کہا دھاندی ہوئی تو شہرہ دستور پر دھرنا دے دیں گے اہم فیصلہ تمام غیر ملکیوں کو ریجسٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے غیر ملکی ایلین کارڈ کے ذریعے بینک اکاؤنٹ سے کھول سکیں گے ادھر سندھ میں نادرہ کا ساٹھ فیصلہ ادملہ کرپٹ نکلا ہے دشتر کرتوں اور مختلف ملکی ایلینٹوں کو قومی شناختی کارڈ جاری کر دئیے گئے تھے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کرز کی تقسیم میں لازمی اعداف پورا نہ کرنے والے بینکوں پر اب ہوگا بھاری جرمانہ بینک سے کرز گھر خواب کیوں بن گئے اس پر آج بات کریں تو یہ تھی جی ٹاپ سٹوریز اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نظر بھی اسی پر ہے کہ کس طرح سے آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں ان کا کیا ریزرلٹ نکلتا ہے لیکن ریزرلٹ تو پچیس جولائی کو نکلے گا لیکن اس سے پہلے جو اس وقت تقریریں کی جاری ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ بھرپور اپوزیشن کی جاری ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی چاہے وہ نون لیگ ہو اور پیبلز پارٹی ہو لیکن مجھے افسوس آج بھی وہی ہے جو میں کل ذکر کر رہی تھی کہ کشمیر کی بات کم ہو رہی ہے کشمیر کے لوگوں کی بات کم ہو رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے سینے تجزیہ کار سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سلمان صاحب جلسے اور یہ چل رہی ہے اور کشمیر کے اندر ہی چل رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکس کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی جینر الیکشن کی ایک تو عمومی پرسپشن یہ ہوتا ہے اور جو ہمیشہ سے پریویل کرتا ہے کہ جس کی بھی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے نا اسی کی کشمیر میں حکومت ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھا تھا کہ بلکستان کے الیکشن میں بھی یہی فارمولا چلا تھا اس لیے اس بات کی پوری امید ہے کہ جو بھی الیکشن ہوں گے اس کے نتائج سے پی ٹی آئی حکومت بنائے گی ایک بات تو ہوتا ہے کیونکہ یہ چل نہیں سکتا موڈل کہ اسلام آباد میں کسی اور کی حکومت اور وہاں کسی اور کی حکومت ہے لیکن جو گہمہ گہمی ہے اس میں دوبارہ وہی روئیہ جو پی ایم ایل این اور پی پرس پارٹی کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی بجائے ایک دوسرے پر سنگین الزام تلاشیاں جو کی جا رہی ہیں اور ساتھ پی ٹی آئی پہ بھی کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی ان کے پر کر رہی ہے تو تینوں جماعتیں جو ہیں وہ ذاتی سیاست میں الچ کے رہ گئی ہیں اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو کشمیر کاؤز ہے نا اس کو ہم نے ثبوتاس کیا ہے یعنی آپ اندازہ لگائی ہے کہ کشمیر کاؤز کے اوپر جو روئیہ اس وقت پی ٹی آئی نے جو پی ایم ایل این نے اور پی پرس پارٹی نے ایک دوسرے پر الزام تلاشیوں کی کانٹیکس میں لگایا ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ عمران خان نے موڈی کے ساتھ مل کر کشمیر کا سودہ کر لیا ہے کوئی کہتا ہے اس نے سودہ کر لیا ہے کس نے یہ سودہ کر لیا ہے اب اس میں جو آج جو دباؤ ہے پاکستان پر خاص طور پر کشمیر کی سیاست پر اور آرٹیکل 370 اور 35A کے کانٹیکس میں اور جتنا دباؤ ہم نے ہندوستان کی سیاست پر ڈالنا تھا عالمی دنیا میں یہ پرسپشن بلڈ کرنا تھا کہ ہمارا نیریٹیو کشمیر کے کانٹیکس میں ایک ہے انفورچنیٹلی کشمیر کی پولٹیکس میں وہ نظر نہیں آرہا لیکن سلمان عامل صاحب یہی پر آپ نے کہا 370 اور 35A یہی ایشو ہے کل بلاول بھٹو صاحب اور مریم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیئے تھا کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرتی گورنمنٹ کا کام ہے وہ فرنڈ پر ہے گورنمنٹ نے تو کہہ دی دو منٹ کی خاموشی کرو اور that's it کوئی ایسی بات نہیں کی خط لکھیں گورنمنٹ نے بڑے واضح طور پر سٹینڈ لیا ہے آپ دیکھیں جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات چلی تھی اور انڈیا کے ساتھ ڈائلاؤگ کی بات چلی تھی پاکستانی گورنمنٹ نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے نا کہ اس کے اوپر جب تک وہ چیز سٹیٹس بحال نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور صرف پاکستان نے نہیں کہا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈلی کی جو قیادت تھی یعنی محبوبہ مفتی عمر عبداللہ فاروق عبداللہ ان لوگوں کی جو مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا نا کہ جب تک کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں ہوگا ہم بات آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ پاکستان کا ایک بڑا پالیسی سٹانس ہے اور اس کو پی ٹی آئی کا سٹانس کے ساتھ پر نہ دیکھیں یہ پاکستانی ریاست کا سٹانس ہے کہ ہم جب تک بات کی باتچیت کو آگے نہیں بڑائیں گے مسئلہ ٹریڈ کا نہیں ہے مسئلہ ہم دو طرفہ تعلقات بہتر چاہتے ہیں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں لیکن کشمیر کے اوپر بھارت جب تک کوئی انیشیٹیو بھی لے گا تو بات نہیں ہوگی اب یہ کہہ دینا کہ جناب ہم کروش کرنی رہے اگر پاکستان کی ہاتھ میں ہوتا تو پاکستان کرتا پاکستان کیا کر سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ اتجاج کر سکتا ہے نا ایک بڑا واضح طور پر اپنا پالوسی اسٹانس جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے نا ہم نے امریکہ کے سامنے بھی رکھا ہے برطانیہ کے سامنے بھی رکھا ہے ابھی تین دن پہلے پرائم میریسٹر نے کہا ہے کہ پوری عالمی دنیا جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن بنتی ہے وہ کشمیر کے ایشیو پر خاموش رہتی ہے اس پر اوپر وہ ہمیں ہندوستان کے خلاف کوئی انیشیوٹیو لینے کے لئے تیاد نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ الیکٹریل پولیٹکس ہے اس میں کسی طرح کی باتیں ہوں گی جیسے یہ باتیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے گرگر بلکستان کے اندر بھی دیکھا ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کشمیر پر سودا ہو گیا ہے کیا ایویڈنس ہے مجھے بتائیے نا کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ کشمیر پر سودا ہو گیا ہے پولٹیکل تکلیر آپ کو یاد رہے ہیں ماضی میں نواز شریف بینظیر بھٹو کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتے تھے وہ فیرس کے پروائیڈ کرنے کے حوالے سے ان کے پر الزامات لگانے کے حوالے سے پی ایم ایل این نے ماضی میں پیپس پارٹی کو اور محترمہ بینظیر بھٹو کو تو انٹی پاکستان بنا کر پیش کیا کہ وہ پرو ہندوستان ہے یہ پولٹیکس ہمارے ہاں الیکٹوریل پولٹیکس میں ڈومیننٹ رہتی ہے اور آج بھی ڈومیننٹ ہے جو ہم اس وقت کمپینڈ کرتے ہیں تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے اور پولٹیکس میں کہیں نہ کہیں یہ کارڈ استعمال کیا ہی جاتا ہے لیکن ابھی جو انتخابات ہو رہے ہیں اور جس طرح سے کیمپین چل رہی ہے اگر ساری پارٹیز آمنے سامنے ہو گئی ہیں اور ایکسپیکٹڈ اتنا اوپن لی نہیں تھا نونگلی گار پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے کیامنے سامنے ہونا نہیں لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا آپ دیکھیں نا گلگیت بلکستان میں یا تو یہ دونوں پارٹیاں مل کے الیکشن لڑتی ہیں اب گلگیت بلکستان میں اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کے الیکشن لڑتی ہیں تو نتائج مختلف ہوتے آج بھی اگر یہ دونوں جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اندر رہی ہیں اگر مل کے الیکشن لڑتی ہیں تو پی ڈی ای کے لئے مشکل ہوتی لیکن ہوا کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ وہی جماعتیں جن کو کٹھے مل کے جمہوریت کے بیانی کی جنگ کیوں لڑنا تھا اب وہ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں اب اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس کا فائدہ یقینی طور پر حکومت کو ہو رہا ہے اچھا پی ایم ایل این کے کل کتنے کینی ڈیٹ ہے مجھے بتائیے جو ٹوٹل سیٹوں پر ہے پیپلز پارٹی کے کتنے الیکشن ہیں انفرچنیٹلی پی ایم ایل این جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اس کے تو بیشتر لوگ جو ہیں جو کینیڈے جو وہاں کے منتخب لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے ہیں اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پر جو الیکٹوریل پولیٹس کے ڈائنمکس ہیں اس میں اب اسلام آباد کترہ میٹر کرتا ہے اسلام آباد کی سٹنگ گورنمنٹ کتنی میٹر کرتی ہے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پولورائزیشن ہو رہی ہے اب اس میں جو وہاں کے لوکل ایشوز ہیں وہ تو پیچھے رہ گئے ہیں مثلاً مثال کے تو آپ پر پرفارمنس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو پچھلے وہاں پر حکومت تھی ایمل این کی تھی نا وہ ذمہ دار ہے نا کہ اگر آج وہاں پر پرفارمنس نہیں ہوئی لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملے حکومت تو ان کی تھی اب وہ بھی اسی طریقے سے پیش کر رہی ہے جیسے سارے ذمہ داری سلمان صاحب آپ کے بات بلکل صحیح ہے کہ اس وقت جو ہے ازاد کشمی کے لیے کچھ کیا نہیں کیا اس کے ساتھ ایک اور بات جو کہ بڑی امپورٹنٹی دونوں ہی کر رہے تھے کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ اگر الیکشن چوری کیا گیا تو بہت بڑا مسئلہ بن چاہے گا الیکشن چوری کرنے کا یہ کی طریقہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کی جائے اب دھاندلی کے لیے ایک اور بہت اہم ایشو ہے جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ ہے ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو کل بھی بات ہوئی الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشنر کی بات اٹرنی جنرل کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ زمنی انتخاب میں اگر یہ یوز ہو جاتی ہے کسی بھی نیکسٹ میں تو یہ جو الزامات ہیں کہ دھاندلی ہوئی تو ہم مانیں گے نہیں یہ ختم ہو جائے گا پہلی بار تو یہ ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ایک پرابلم بھی ہے ہمارا پولیٹیکل اٹیٹیوڈ کا اگر ہم ہار جائیں نا تو ہم اپنی شکست کو قبول کرنے کی بجائے دھاندلی کا سہارہ لیتے ہیں یعنی جیتنے والے کے لیے الیکشن شفاف ہوتے ہیں ہارنے والے کے لیے الیکشن جو ہیں وہ دھاندلی پر مبنی ہوتے ہیں یہ تو ہمارا ایک اوبرال پولیٹیکل اٹیٹیوڈ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے سٹنگ گورنمنٹ جو ہے نا وہ یقینی تو آپ پر انفلنس کرتی ہے ہر جگہ پر کرتی ہے کل پی امیلین کی حکومت تھی انہوں نے بھی ازاد کشمی میں کیا تھا پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی دو دار آٹھ میں تو انہوں نے بھی کیا تھا اب جو الیکٹرونک بوٹنگ کی بات آ رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اب کچھ تجربہ ہونا چاہیے میں حکمی بات تو نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ حلقوں کے اندر یہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ حکومت کی بات میں کتنا وزن ہے اس کو کر کے دیکھیں اور اس کے تجربات کی روشنی میں پھر اس کو ایک نیشنل پیرا ڈائم کا حصہ بنایا جائے ایسے اگر ہم بعد میں فوری طور پر دوزار تئیس کے الیکشن میں لے کے آئیں گے تو سوالات اٹھیں گے بہتر ہے کہ دوزار تئیس تک جتنے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر اس کو تجربات کی روشنی پر استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے کام آگے ہو سکے گا ابھی ملیہ فواد چودی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جو بار اسوسییشن کے الیکشن دوتے ہیں اور پرسکرپ کے اسوسییشن دوتے ہیں وہاں پہ بھی تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ کسے ترانسپرینٹ طریقے سے میٹر کرتا ہے اور ای ٹھیک موڈل الیکشن سیٹ کر دینے چاہیے وہ چاہے بہت چھوٹے لیول پر ہوں یا زمنی لیول پر ہوں تاکہ ایک بڑا موڈل بناتے ہوئے یہ لوپ ہولز اور پرابلمز نہ رہے سلمان آبی صاحب جہاں آپ تجربے کی بات کر رہے ہیں تو ایک تجربہ امریکہ نے بھی کیا اکوانستان میں اور کئی سال کیا اور پھر فیس سیونگ نکالتے ہوئے یہاں سے اپنی راہ نکالی انخلاقہ راستہ نکال لیا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکتے اب جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ اکوانستان میں امریکہ کا فوجی مشن جو ہے وہ 31 اگست کو مکمل ہو جائے گا اور طویل ترین جنگ کو ختم کر رہے ہیں یہ پورا جو سلسلہ ہے اور علاقائی ممالک کو جو مسائل ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی فوجوں کے انخلاصے حل ہو جائیں گے خاص طور پر طالبان کی جو پریزنٹس پہلی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر خارجہ ہیلرک لنٹن نے کہا تھا کہ امریکہ نے ماضی میں جو اگوان پالیسی اختیار کی تھی اور ویڈرال کرتے وقت اگوانستان کو ایسی چھوڑ گیا تھا بغیر کسی پولیٹیکل سلسلش ہوئیں گے وہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک تھی اور ہم دوبارہ ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے پاکستان کے دورے پہ کہا تھا لیکن اب آپ دیکھئے کہ امریکہ وہی غلطی دوبارہ شدت کے ساتھ ریپیٹ کر رہا ہے ویڈاوٹ پولیٹیکل ریزولوشن ویڈاوٹ کوئی پولیٹیکل اتفاقے رہے وہ یہاں سے جا رہا ہے اور ایک بڑے انتشار کو پیدا کر کے صرف اگوانستان میں نہیں صرف پاکستان میں نہیں اس پورے ریجن کے اندر وہ جو ڈی سٹیبلائزیشن کا ایجنڈا ہے اس کو وہ پروموٹ کر کے اس کو تقویر دے کے اس کو طاقت دے کے جا رہا ہے ویڈاوٹ پولیٹیکل ریزولوشن اسی وجہ سے صابق اگوان صدر حامد کرزی نے جو اپنا انٹروو دیا ہے حالی میں اس نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی بربادی اور تباہی ہے کہ اس کے پاس کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہوتا اور وہ بیچ میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور اب آپ دیکھئے یہ اگوان حکومت جو ہے یہ کس کی کچھ پتلی تھی یہ امریکہ کی نا آج اگوان حکومت کے پاس کوئی ریزولوشن نہیں ہے تالبان کے ساتھ انہوں نے کترے مذاکرات کیے کوئی ریزولوشن تالبان کے ساتھ نہیں نکل پارا پاکستان جو ان کو فیسلیٹیٹ کر رہا تھا اس پہ اگوان حکومت بیشنگ کر رہی ہے انڈیا بیشنگ کر رہا ہے اور بائیڈن کی یہ حالت نہیں کہ وہ پاکستانی سویل قیادت کے ساتھ ملٹری قیادت کے ساتھ باتشیر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ جو ایٹیٹوڈ اس وقت امریکہ نے اختیار کیا ہے اگوانستان کے کانٹیکس میں میں آپ کو یقین جو مجھے سمجھ آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا ویکیوم کیلئے کر کے وہ جائیں گے کیونکہ پاکستان کیا چکا ہے کہ صرف تالبان کی حکومت صرف تالبان کا قابل فتح کر لینے سے مسئلہ حلی ہوگا اس سے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے دوسرے گروپ ہیں اس کے ساتھ پرابلم آ جائے گا اس لئے حال تو یہ تھا کہ ایک ایسا اتفاق کے رائے پیدا کیا جاتا کہ اگوانستان میں جتنے بھی گروپ ہیں ان کو آن بونڈ لے کر لیکن ایسا کرے کون یہ ٹیبل پیش کون کرے آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن جب وائس پریزیڈنٹ تھے تب بھی ایسے ایمپلسیف ڈیسیزنز لیے گئے تھے اور سب سے زیادہ ڈران اٹیکس بھی تب کیے گئے تھے تب وہ اگریسیف سائٹ پر چلے گئے اب وہ انخلاق علیہ سائل کو چلے گا کہ ہم نے بس ہور دے میں ویکم ہور دے دھائی سال سے کہہ رہا ہے وہ سلسل کہ امریکہ انخلاق کرنے سے پہلے ایک پولیٹیکل ریزولوشن کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو انشور کرے اس کے بغیر اگر امریکہ جائے گا تو انتشار پر نہ ہوگا لیکن آج امریکہ وہ نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس بات کو ریلائز کریں کہ آج اخوانستان کے اندر جو پرابلم کریٹ ہو رہا ہے وہ اخوان حکومت یا اخوان طالبان سے زیادہ خود امریکہ کا اپنا ہے اس کی پولیسیاں نکام ہوئی ہیں اس کی انگیجمنٹ کی پولیسی نکام ہوئی ہے اس کی پولیٹیکل ریزولوشن کی پولیسی نکام ہوئی ہے اور اس کی بڑی بھاری قیمت آج سب کانٹیننٹ کو ایک جنوبی ایشیا کو دینی پڑے گی ایک نئے برہان صورت اگر آپ کے لئے کل جو مذاکرات ہوئے ہیں کل افغانستان کے حوالے سے اور پھر جو طالبان نے کل ایک بہت بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے جنگ کے ذریعہ حکومن ہی لیں گے ہم مذاکرات کے لئے تیار ہیں اور کل انہوں نے بڑی مچوری بیہیو کیا تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ چیزیں کچھ بیتر ہو سکتی ہیں لیکن ہو سکتی ہیں لیکن وہ اسی صورت میں ہوگی جب بڑے سارے پاور پلیٹ جو ہیں وہ جن جن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق آپریٹ کرنے کی کوشش کریں اور طالبان کو بھی یہ بات ریلائز کرنی چاہیے کہ صرف قابل کو فتح کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے بہا پر ایک ایسی حکومت کا آنا جس پہ لوگوں کا اتفاق کے رائے ہو لوگوں کا اعتماد ہو لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہو تب یہ بات آگے چلے گی نا لیکن سلمان صاحب کہ وہ ڈائلوگ کے ٹیبل پر بھی آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جدت کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں میڈیا سل بھی بنا رہے ہیں انٹریوز بھی کر رہے ہیں پبلک انوالمنٹ کر رہے ہیں مثلا ڈائلوگ بھی اوپن رکھا ہوئے ہیں قبضہ بھی اوپن رکھا ہوئے ہیں جنگ بھی اوپن رکھی ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اخوان حکومت قرپتلی ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ہماری فتح ہے اس لئے وہ پھر بارگین کو اوپن اینڈ پر چھوڑنا چاہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھینکیو سو مچ سلمان صاحب اب ہمارے ساتھ موجود تھے پولٹکس جو ہمارے ملک میں چل رہی ہیں وہاں سے لے کر علاقائی سیچویشن پر ہم نے کمنٹ کیا لیکن وہیں پر ایک اچھی چیز ہوئی جی کل اور مجھے یہ خبر پڑھ کے بڑا بڑا اچھا لگا پراؤٹ فیل ہوا کہ ہمیں کیسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جو اب بہتری کی طرف جا رہی ہے اور یہ مہکمہ تعلیم پنجاب نے کیا ہے جہاں پہلا خواجہ سراؤں کا سکول بنا دیا گیا ہے بلکل اور بہت زبدرس انیشیٹیو لیا گیا ہے یہ پاکستان پہلی مطبع خواجہ سراؤں کے لیے سپیشل سکول ہے جہاں پر صرف خواجہ سراؤں ہی پڑھیں گے ملتان میں اس سکول کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے پہلی سے لے کر انٹر میڈیٹ تک یہاں پہ کلاسیز ہوں گی اور پانچھیں کلاس تک جہاں سے کورس مگوایا گیا ہے جبکہ باقی کلاسیز کا کورس وہ پاکستان میں تیار کیا گیا ہے تو بڑا زبدرس انیشیٹیو ہے اور آئیسا ایسا یہ دیگر کلاسیز تک اور دیگر شہروں تک بھی جائے گا پورس ٹرانس جنجر ٹیچر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علیشہ انہیں ہم شامل کریں گے اسلام علیکم علیشہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ بلکل ٹھیک تھا یہ وہ طویل جنگ ہے جو مسلسل ہر پلاٹ فارم پر ریس کر کے اٹھائی گئی کہ ہمارا الگ سکول ہونا چاہیے ہمیں بھی تعلیم کا حق ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی اور اپنی لیونگ سٹائل کو بہتر کر سکیں علیشہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو پہلا سکول گورنمنٹ اون بنا دیا گیا سوری انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو ہے کیسے لگ رہا ہے آپ کو پہلا سکول بنا دیا گیا کیسے لگ رہا ہے یہ تو وہ فیلنگ تھی کہ جب اس کا اپتاہ ہو رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان کی جو ہسٹری تھی اس حکومت نے وہ تبدیل کی ہے اس ہسٹری کو تبدیل کیا ایک چینجیں لے کے آئے ہیں اور ایک بہت بڑا سوشل چیز جانے والا ہے کہ میں انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پڑے لکھے گی اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے پاکستان کی باقی شہریوں کی طرح انشاءاللہ وہ پروڈیکٹیو سیٹیزن بنیں گے انشاءاللہ اور یہ بہت اچھا انیسیٹیو ہے گورنمنٹ اور پاکستان کا بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے تو علیشہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ اہمفل خود ہیں اور آپ نے بھی زبادست پڑھائی کی اس کے علاوہ جو ساتھ آپ کی ٹیچرز ہیں وہ بھی پڑے لکھے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو رسپونس ہے اوورال اس پاکستان ہے ابھی تو انیشل ڈیز ہیں لیکن آہستہ آہستہ کیسا رسپونس آ رہا ہے آپ کی کمیونٹی کی طرف سے میری کمیونٹی کی طرف سے بہت پوسٹیوی رسپونس آ رہا ہے ریسنلی ہمارے پاس جو بچے تھے وہ اٹھارہ تھے جو ہم نے انرول کیا تھے لیکن کل چار سے پانچ بچے اور نئے آئے ہیں اور اپنی مزید جو لوگ ہیں مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ انرولمنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دن میں انشاءاللہ یہ ہمارے جو سٹرنٹھ ہے یہ ڈبل ہونے والی ہے اور تدات جو ہے وہ بڑھ جائے گی بلکل ایک ایسا پلاٹ فارم ہوگا جہاں پر آپ کو اپنایت بھی فیل ہوگی اور آپ کھلے طریقے سے جیسے کہتا ہے نا کہ اپنا اپنا آپ منواتے ہوئے محنت بھی کر سکیں گے تو علیشہ کیا یہ صرف ایک ایڈامک سائٹ پر رہے گا کیونکہ بین مقصد تو امپاور کرنا ہے اس کمیونٹی کو جو دپرائیو ہے اس سوسائٹی میں آپ جیسے لوگ ہمت کرتے ہیں نکل آتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اسی جگہ پر اسی ایریا میں رہ کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں تو کیا وکیشنل سائٹ کی اوپر بھی لے کر جائے جائے گا اس کو کہیں بلکل جی ابھی تو انشاءالل سٹیٹیز ہیں ہم لوگ اس کو سٹارٹ کیا ابھی تو ہمارا جو فوکس ہے وہ سٹیڈی کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جیسے یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو اس کے ساتھ ہم لوگ ان کو کورسز بھی سٹارٹ کروائیں گے جس میں ان کی بیوٹیشن ہے بوتیک ہے پڑا اور باقی جو کورسز ہیں ان کو ہم سٹارٹ کروائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ ان کو سکلز ٹریننگز بھی لے جائیں گی سٹڈی کے ساتھ ساتھ زبادست تو آئی ہوب کہ اسی طرح سے اس کا جو انیشیٹیو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بڑا زبادست کورس ہے اور آگے اس کو وکیشنلی بھی لے کے جائے جائے گا ہم آپ کو گوڑ لک کہتے ہیں علیشہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور جس طرح سے منی انیشیٹیو لیا ہے اسی طرح سے دیگر گر شہروں تک اس کا جال بچھا دیا جائے اور اس طرح سے اور انرولمنٹ ہو تو میرے خیال میں یہ جو کمی تھی وہ بہت جلدی دور ہو سکتے گی بہت جلدی دور ہو سکے گی اور آپ یقین جانیے کہ یہ بہت بڑا سنگے میل بھی ثابت ہوگا جس کو آپ رپلیکیٹ کر سکتے ہیں ہم ایک بریک لینے ہیں پھر حاضر ہوں گے ناظرین آپ کبھی بھی کوئی نوکری کر رہے ہو یا کاروبار کر رہے ہو تو آپ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کی امانت آ کے پاس ہے تو آپ نے دینی ہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسے پاکستان میں بہت سے باقیت ہوتے بھی ہیں جہاں پر فرس شناسی کی عالی مثال قائم کی جاتی ہے بلکل گلگت میں ایسا ہوا جی ایک ہوتیل میں جہاں لوگ گھومنے گئے ہوئے تھے اپنے پیسے بھول گئے اور وہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی لاکھ دو لاکھ بھی نہیں تھا وہ گیارہ لاکھ کی رقم تھی جو اپنے کمرے میں وہ بھول گئے چیک آؤٹ کر کے چلے گئے اور وہاں پر جو یہ کہ اونسٹی کی کیا مثال ہے کہ اتنی رقم دیکھنے کے بعد بھی آپ کا ایمان آپ کا ضمیر نہیں ڈگمگایا جوہر علی جو وہ روم اٹینڈن ہیں جن کو وہ گیارہ لاکھ ملا انہوں نے میک شور کیا کہ ان کے ان چارج کو پتا لگے اور وہ لوگ واپس آئیں اور اپنی رقم لے کر جائیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور دیکھیں کہ انہوں نے پیسے ہاتھ میں بگڑے ہوئے ہیں اور ان کی تصاویر بھی ہیں جوہر اسلام نکو سب سے پہلے تو ہیر سوفٹی یو جی آپ جسے پاگستانی ہیں جو اتنا اتنا کام کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ جسے ایماندار لوگ آج بھی موجود ہیں ہوا کیا تھا جوہر ہمارا ایک ہوتل ایک اس وپ بی ایس ہے جب گس چک اوٹ کرتے ہیں تو ہمیں روم کو چک کرنا پڑتا ہے کہ یہ گس کا کوئی ایسا جو چھوٹے باڑے سے پہنچ چیز ہو سار تو ہم گیسٹ کو ہم سب سے پہلے سار جب گیسٹ چیک آؤٹ ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے دپارمنٹ ہیڈ تک پہنچا دیتے ہیں ٹھیک دپارمنٹ ہیڈ دپارمنٹ ہیڈ دپارمنٹ ہیڈ آگے وہ کرتا ہے میسیج کرتا ہے جنرل میجر تک تو جہر آپ نے دپارمنٹ ہیڈ کو بتا دیا واقعی اور آپ نے ڈیوٹی اپنی نبھائی اور پھر وہ لوگ واپس لینے بھی آگئے رقم گیارہ لاکھ رویے کی بڑی رقم اب چونکہ سب پاکستان آپ کی تعریف کر رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ عیسیٰ خان ایوارڈ جو کہ آپ کے سینر تھے ان کے نام سے جو منصوب ایوارڈ ہے فرش ناسی کے عالی مثالوں نے بھی قائم کی آپ کو وہ بھی ملنے جا رہا ہے ان نام بھی ملے گا کتنا در خوش ہو رہا ہے اور آپ کا جذبہ کتنا بڑا ہے اس بات سے جی سر بہت زیادہ سر بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اچھا جوہر مجھے ایک بات بتائیں عموماً یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کا ضمیر دگمگا جاتا ہے اتنی ساری رقم دیکھ کے نا کوئی اچھے خاصے لوگ بھی ہل جاتے ہیں پھر رقم لے کے بھاگ جاتے ہیں یا تھوڑی ادھر ادھر کر دیتے ہیں آپ کو ایسا خیال کیوں نہیں آیا وہ کیا چیز تھی جو آپ کو ایماندار رہنے پر مجبور کر رہی تھی یہ سب میری ماں باپ کی دعاوں کے وجہ سے میں بلکل بلکل اور میرے خیال میں ماں باپ کی دعایں اور اس کے ساتھ سا جو آپ کی ٹریننگ تھی جس طرح سے آپ کا اپنا ضمیر تھا اس کی آواز تھی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا جن لوگوں کو آپ نے پیسے دیا وہ خوش ہوئے جب وہ واپس آئے وہ خوش ہوئے کہ ان کی اتنی بڑی رقم جی میں بہت خوش ہوئے ہوں تو کیا انہوں نے بھی پیو رقم وغیرہ دی کہ ساہی لکھیں نکل کے کہ ہماری غلطی ہوگی اور آپ نے اتنا ان کے لئے کام کیا جی سرور کوئی انام دیا انام دیا اور میرے خیال سے یہ جو ایمانداری ہے اچھا مجھے جوہر جاتے جاتے نا ایک چیز سمجھا کے جاؤ ہم سب کو کہ ہم کیسے ایماندار رہ سکتے ہیں اپنی نوکری کے ساتھ اپنی چیزوں کے ساتھ تھوڑا سا بتاؤ کہ اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے کیا خیالات تھے میرم میں مجھے میں کہتا ہوں کہ سب کوئی منداری کرنا چاہئے سب کوئی ایسا کرنا چاہئے آئیڈلی تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سب ایسے کرتے نہیں ہیں لیکن عیسیٰ خان آپ ایسا خانے والاو کو ملے گا جہور آپ ایک مثال ہیں بہت سے لوگوں کے لیے ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دی اور ایسی کام کرتے رہیے گا اپنا کام ایسی نہیں گا کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے تھوڑا سا گھنبرائے ہوئے تھے پہلی پہلی مطلب کتنی بڑی بات ہے آپ سوچئے کہ آپ کو سڑک پر پڑے پانچ سو روپے ملے لیکن گیارہ لاکھ روپے واپس کرنا اور وہ بھی آج کل کے دور میں میں تو سمجھتی ہوں عورڈ کے ساتھ ان کے لیے تالیاں بھی ہونی چاہیے جوہر ویری گوڈ اینڈ آئیم شور کہ آپ جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے اس میں یہ انسر بیٹھ رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں جی پھر ملتے ہیں ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کریں گے ناظرین آج آپ کے ملاقات ہے ایک ایسے آرٹس سے کرائیں گے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں خود جاتے ہیں وہاں پر اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں لیکن یہ وہ آرٹسٹ ہیں جن کا کام دنیا بھر میں گھومتا ہے پسند کیا جاتا ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے لیکن وہ خود پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور کیا زبردست آرٹسٹ ہیں وہ یہ ان کی تصاویر جو ہیں وہ خود گواہی کرتے ہیں بہت خوبصورت پینٹنگز ڈانسنگ کلرز کے نام سے یہ اس وقت دنیا بھر میں جانی جا رہی ہیں امریکہ، اٹلی، کینیڈا اور دیگر ممالک میں ایکزیبیشنز ہوتے ہیں اور بہت پذیرائی ہوتی ہیں اور آل سولڈ جو ہیں ایکزیبیشنز ان کے ہوتے ہیں تو آپ سے ہم ان کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان کے ریناؤنڈ آرٹسٹ بندے علی صاحب ہمارے سے موجود ہیں اس وقت بندے علی صاحب بہت شکریہ بکتیا بڑی میرے بینی اور جتنے بھی میرے آرٹسٹ ہیں سب کو میرے دلی سلام بہت شکریہ بندے علی صاحب آپ جس طرح سے ماشاءاللہ یہ آرٹ پیش کرنے پوری دنیا میں سوڑا بتائیے گا آپ نے اس سفر کے بارے میں بہت خوبصورت کلرز ہیں آپ نے یہ ٹکنیک کہا سے سیکھی کی ٹریننگ کہا سے لی کب یہ سفر شروع کیا اصل میں بچپن سے ہی میں کام کرتا تھا یعنی چھٹی ففت کلاس سے اصل میں میں ریالسٹک کام کرتا تھا اصل میں جتنا بھی یعنی آرٹسٹ کو ہونا چاہیے کہ پہلے تو اس کو اور اس کو جو یعنی عبور ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہیں میں نے ریالسٹک کام کیا تھا تکیباً تیس سال یہ تھی میں نے دوہزار سترہ میں میں نے چینج کیے یہ اس کا دانسنگ کلرز اور سوچے نائف میں بتائیں ویسی پاکستان کا کلچر ماشاءاللہ بڑا رچ ہے اور آپ نے سندھی کلچر جو یہ پورا وہاں پر ایک تھر سائیڈ والا جو پورا کلچر ہے اس کو آپ پینٹ میں لے کر آتے ہیں سو مچ انرجی سو مچ کلرز مطلب میں آپ کی ایک پینٹنگ دیکھ رہی تھی تو میں اس کی ڈیٹیل میں اس کے ڈریس تک پہنچ گئی کہ اس خاتون نے دریس کے آگے جس کے آگے آپ کھڑے یہ کیسے آپ کو آئیڈیا آیا کہ ہم نے اپنے کلچر کو پرموٹ کریں اصل میں میں انسپیئر ہوں تھوڑا سا راجستان سائیڈ بھی رہے ہیں جس سن سائیڈ ہمارے قریب بھی ہے بارٹر ہیم ہیم ہیدر آباد سے آتا ہے ہیدر آباد کے یعنی سرپارکر سائیڈ بھی جو مومنس ہیں سہم کلچر ہوتا ہے ان کا ان کی جو خوشی جو ان کا کلچر ہوتا ہے سہم ہوتا ہے جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس میں ڈریسز پہنتی ہیں میں نے میں نے سوچا کہ سارے آرٹس جو کرتے ہیں کام جی وہ سیڈنیس میں وومنس کو یعنی دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں ان کو یعنی وہ پتہ نہیں کیا دکھاتے ہیں پریشان دکھاتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ان کو خوشی دوں لوگوں کو میں نے نیا اسٹال لے کے آئے میں پوری ورلڈ میں جو ہیں میں نے ڈیفرنس بار کیا اور انٹرنیشنلی میں جتنے بھی آرٹس تھے ان سے مرفرد میرے الگ کام کیا ہے اور بھائی جو رسپانس اچھا ملا اللہ گا ہے مجھے تو لگ رہا آپ کی پینڈنگ دیکھ کے نا میں ایک لیں گا بنوائی لیے اتنا کہہ رہا ہے مصر آ رہا ہے مجھے اس نے اتنی ملکہ موری ورڈ میں ہر گھر میں ہے اللہ کا کرم اتنا ہے بلکل ماشاءاللہ جب ایکزیبیشن پوری دنیا میں جاتی ہیں تو رسپانس کیسا آتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو یہ کلچر سب سمجھتے ہیں لیکن جب امریکہ میں تب کیسا ہے رسپانس اپنی میرے سے پرچیز کی ہے انہوں نے گیلری پھولی ہے میری وہ سارے انگریزوں کو انسپائر ہو گئے ہیں میرے آٹ سے آپ سوچیں کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں یہ ہپی پینٹنگ لگی ہو بلکل اس میں اینرڈی ہوگی ہے جیسے ہی دیکھیں گے آپ کو اینرڈی اور خوشی محسوس ہوگی مجھے یہ بتائیں آپ کیوں نہیں گئے اپنی کسی ایکزیبیشن میں اپنی ایکزیبیشن میں ایکزیبیشن میں امریکہ میں یہ بھی ہی دیکھیں آپ کی بھی رہتا ہوں اصل میں مہرے گھر میں جانے سی بھی رہتا ہوں ایک ہی ہوں بڑا تو اس لیے ایکٹویٹیز میری کناچی میں بھی نہیں جاتا یہ یعنی گیلریز میں جہاں پر شہد ہوتا ہوتا ہے وہ بھی میٹے لیکنے کوئیتا ہائی اس لیے کہ اتنا بزی ہوں آج کال پانچ شے سال سے اچھا، اچھا بس آپ کی آپ کا کام جو ہے وہ آپ کی دونیاں اپنی ماری پر دونیاں ا stops دیماند اتنی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا دو دون بہینیں بیٹ کر آتا ہوں لوگوں اچھا کیا کہنے زبدیر تو مطلب اب آپ اٹلی امریکہ دنیا بھر میں ایکزیبیشنز بھی ہو رہے ہیں تو پھر آپ یہاں پر ہوتے ہیں تو کیسے آپ میں مینج کرتے ہیں سارا چستہ یہ وہ گیلریز والے مسئلے یعنی مجھے لے لیتے ہیں پرچیز کرتے ہیں یا تو میں خود دونر کرتا ہوں اس کو تو پھر وہ باہر سا جاتے ہیں وہاں کے یا انٹرنیشنلی وہ خود ہی بک کرا دیتے ہیں لاہور میں بھی بڑے چرچیں ہیں آپ نے لاہور بھی نہیں آتے ہیں پوری لاہور میری دیمانی ہے علاقہ کرنے میں تقریباً نائنٹی پرسن لاہور میں آنٹ ڈاوٹس ہیں جبر جس بہری نائس اور آپ کا آنٹ سپیکس پور اتسلف ہے وہ خود بہ خود نظر بھی آتا ہے اچھا مجھو یہ بتائیں اون ڈیمانڈ پینٹنگ بناتے ہیں کسی نے ڈیمانڈ کی ہو کے میں اس طرح کی بے شمار آ جاتے ہیں میرے پاس کمیشن ورک زیادہ تر کمیشن ورک میں ہر سال میں یعنی بیزی رہتا ہوں کمیشن ورک کتنا ملتا ہے کہ اس میں یعنی اپنا ورک بھی نہیں کرنا ہے یعنی دے پادا اس کو ٹائم جو کمیشن میں دیتا ہوں سید پینٹنگ بھی بناتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ فوکس تو انرجی اور پاسٹیویٹی اب اس میں آتے ہیں میری تھیم جو ہے نا وہی جو ہے نا اس میں بلیک ان وائٹ میری تھیم بھی چل رہی ہے اچھا ہاں بلیک ان وائٹ میں اس میں جولیری جو کلرز ہے میٹل وہ کلرز ہی اس کتا ہوں وہ بھی ادھر ہی ہوں گی میری پیج پی اور دوسری جو ہے نا میں نے وہ گولڈن میں گولڈن میں بنای ہے پوری سیریز گولڈن اچھا ہاں گولڈن میں وہ بھی آپ کو میں دکھا ہوں گا ادھر ہاں سے آپ نے یہ اصل میں یہ سوچ ہے آرٹس جیسا سوچے گا نا محرد کرے گا نا اس کو اتنا ہی فل میں لگے جیسے پویٹری ہوتی ہے اس الفاظ کی جتنا اچھا وہ اس میں لگائے گا آرٹس سوچتے نہیں آج کل مظلہ گوڈ گپیڈ ہے تو ماشاء اللہ وہ جو آج کل کے آرٹس نے شارٹ کر کرتے ہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ان کا کام شارٹ کر تو کسی چیز کیا نہیں ہوتا جی لیکن میں کہتا ہوں اصل میں اینا ٹائمی میں یعنی وہ ماسٹر ہو جائے اس کے بعد شارٹ کر کریں جیسے میں نے ریل سٹک کے بے کانک پہ اس کے بعد میں ایسٹریکٹ پہ آیا بلکہ ایسٹریکٹ باب میں آتا ہے باب میں آتا ہے وہ پہلی اگر کوئی سکھنا شروع ہو جگہ تو وہ پھر اپنی شروع سے یہ ایبسٹریکٹ شروع کر دو کہ تو آپ کی وہ بات نہیں بنے گی تو اس کو ماسٹر ہونا چاہیے انر ٹائمی میں اور آل راؤنڈ ہونا چاہیے کلر سکیم میں تھیم میں بیلنسنگ میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے اب چونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے خود ماشاءاللہ گورگفری ٹیلنٹ تھا آپ نے اس کو اور اس کو زیادہ تراشا وقت کے ساتھ ساتھ بلکل لیکن ایک چیز بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آگے جو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے بھی بڑے اور آپ تو آپ ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں بلکل تو آگے سے نئی نسل کو کیسا دیکھ رہے ہیں ریسپونس نہیں زبردد ریسپونس آ رہا ہے ہمارے جو گاؤں میں اصل میں جو ٹیلنٹ بہت ہے لیکن وہ باہر نہیں آ رہا ہے یعنی وہ پروموٹ پروموٹ نہیں ہو رہے بیچارے اتنا ٹیلنٹ ہے میں نے دیکھا ان کو میں انشاءاللہ میری کوشش ہے میری بڑی کوشش ہے کہ میں کراچی میں کہ اپنا اسٹوڈیو کھولیو اور اپنی گیلری کھولیو ان سارے کو پروموٹ کروں میں اتنا ٹیلنٹ کی پہجان ہوتی ہے کہ نہ صرف اپنا نام کمانا بلکہ جنگ ٹیلنٹ کو ایک ایسا پلاٹ فرم پروائیڈ کرنا کہ وہ اپنی ٹیلنٹ کو آگے لے کر جائیں لاہور والے سن لیں کہ آج ہمائل آٹ گیلری میں آپ کی شکریہ ہے شام چھے بجے ایگزیبیوشن کی تھیم کیا ہے کیسا رسپانس سکتے ہیں سب رنگے والے رسپانس بہتری نہ رہا ہے مجھے سارے جو میرے آر لورس ہیں وہ سب آئیں گے انشاءاللہ میں فرس ٹائم آیا ہوں لاہور میں میری سولو فرس ٹائم ہو رہی ہے سولو فرس ٹائم آج لاہور والے انتظار کرتے رہے تھے نائنٹی پرسن یہاں پہ آپ کے بیٹھے ہوگے ہیں سارے فینس لیکن میں پانچ سال انتظار کر رہا تھا آر لورس کو میں آتا ہوں آتا ہوں آج 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 آگا شکریہ مے jako کبھا آپ دے دیا آپ نے ہمیں بھی یہ بڑے ضروری تھا لوگوں کو ملانا بھی اور آج میرے کر میں جو جو انکہ انتظار کر رہا ہوگا وہ انتظار ختم ہو گیا اور آج جا کے حمال خانلس Price بالکل Module اور اس کی آپ کے لئے جس کون دیکھ کے نسے کے ساتھ کتے کے لیے پھر حزت مہترمہ فاطمہ جناہ کی آج 54 برسی ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مانائی جا رہی ہے فاطمہ جناہ کے حوالے ساتھ کو بتائیں کہ 31 جلائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی وہ قائدی آزم محمد علی جناہ سے 17 سال چھوٹی تھی لیکن قائدی آزم کی دیکھ بھال اور ان کے سیاسی مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قدم قدم پر قائدی آزم کے ساتھ دیا اور 1919 میں یونیورسٹی آف کلکتہ سے انہوں نے ڈینڈل سیزن کی ڈگری بھی حاصل کی تھی اس کے بعد مہترمہ فاطمہ جناہ نے محمد علی جناہ کے ساتھ قیام پاکستان کی جدوجہد میں ایک نمائی کردار ادا کیا خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جس کو لیڈ مادرہ ملت فاطمہ جناہ نے کیا وہ بہت سے لوگوں کے لیے نہ صرف انسپریشن تھی بہت سی انرجی ان خواتین کو ان ڈپرائیف خواتین کو جو ڈرتی تھی اپنی رہریک میں حصہ لینے کے لیے ان کا خوصلہ بنتی تھی آپ نے جدوجہد ازادی میں حصہ لینے کے لیے برسگیر کی تمام مسلم خواتین کو نہ صرف بیدار کیا بلکہ ایک ہراول دستے کا کام بھی لیا اگریڈ بالکل ایسا ہی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت امپورنٹ ہے مادرہ ملت کی بدولت ہی برسگیر کے گلی کچھوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی متحرک ہوئی تھی تحریک میں سرگرم ہوئی تھی جو کہ بہت امپورنٹ فیکٹر بن گیا تھا بعد میں مہتمہ فاطمہ جناہ نے قیام پاکستان کے بعد بھی مہاجرین کی آباد کاری جیسا اہم کام اپنی نگرانی میں سر انجام دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ویمن ریلیف کمیٹی قائم کی اور پھر پاکستان ویمن ایسوسیشن کی بنیاد بھی رکھی اور ان کی خدمات کے عبض قوم نے پھر آپ کو مادرہ ملت اور اس کے ساتھ ساتھ خاتون نے پاکستان کے خطاب سے بھی نواز آتا تھا بلکہ اور جب ہم بات کرتے ہیں ویمن امپورنٹ کی تو فاطمہ جناہ مادرہ ملت پاکستان کے لیے پاکستان کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑی انسپیریشن ہے موٹیویشن ہے اور ہمیشہ رہیں گی بھی ان کی اس تحریک اور ان تمام جدوجہت کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے اور نہ صرف یاد رکھا جاتا ہے بلکہ سراہ کر ان کی مشلے راہ پر چل کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں یہ عزم ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے ہسٹری کا جب بھی ہم ذکر کریں گے تو محترمہ فاطمہ جناہ جو ہیں وہ نہ صرف آئیڈیل رہیں گی ہمیشہ بلکہ ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اگر آپ حق کی راہ پر ہیں تو ڈٹ جائیں محترمہ فاطمہ جناہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی ان کے نقشے قدم پر جائیں ملکل ہمیں وہ انسپائر کرتی ہیں میں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور پاکستان میں جو مزید خواتین جو آگے آنا چاہتی ہیں سیاست میں یا کسی بھی فیلڈ میں وہ فاطمہ جناہ سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں ملکل صحیح ایسے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ایک اور خبر کی طرف چینیں گے جی دبائی سے خبر دیں گے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے یہ دنیا کا بلند ترین سوئنگ پول جو ہے وہ وہاں کھول دیا گیا ہے تو بیسی کے لئے آپ بہت اوپر ہواوں میں اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں دبائی میں دنیا کے بلند تین انفینیٹی سوئنگ پول کو سیاہوں کے لئے پروپر اب کھول دیا گیا ہے یہ معروف علاقہ ہے دبائی کا مرینہ جہاں پر ایڈریس بیچ ریزورٹ ہے اس کی بلند امارت پر واقعہ اس سوئنگ پول سے آسمان پر تیراکی کا گمان ہوتا ہے ایسے یہ کیونکہ بہت زیادہ اوپر ہے اتنا زیادہ ابھی تک کہیں پر بھی ہوتل میں کسی بھی کسی پوری دنیا میں کہیں پر اتنا اونچا سوئنگ پول نہیں بنایا گیا اور آپ دیکھیں اگر آپ یہاں پر سوئنگ کر رہے ہیں تو آپ کو سمندر بھی نظر آئے گا اور آسمان بھی نظر آئے گا تو وہ جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے اور ہائٹ کا اگر ذکر کریں تو یہ نو سو چونسٹھ فید بلند ہے علمکہ کے سائز کے پول کے دو گنا یہ لمبا ہے جبکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انہوں نے نام بھی بنا لیا ہے سوئنگ پول سے دبائی کی سکائلائن کو ساف دیکھا جا سکتا ہے اور فیلحال یہ پول صرف اکیس سال اور اسے زیادہ عمر کے ہوتیل کے مہمانوں کے لیے کھولا گیا ہے تھوڑی سی ایج رسٹکشن رکھی گئی ہے بلی چھیک بھی کیا ہے ویسے بھی ٹوئنی ون پلس ہی وہاں پر زیادہ تر اس طرح سے آپ کے سہولیات ملتی ہیں اور یہ طریقہ بھی ٹھیک تھا لیکن میرے خیال میں جس جس کو موقع ملے گا دوبائی جانے کا تو وہ ضرور اس ہوتل کا وزٹ ضرور کر سکتا ہے کیونکہ واقعی بڑی ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا دنیا بھر میں بہت سے اس طرح سے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اور نئے نئے ٹیکنالوجی سے مطارف کی جاتی ہے تو دوبائی میں بلکل پوری دنیا کا بلند ترین امارت بھی وہی پر ہے اور اب بلند ترین سویم پور بھی بنا دیا ہے بلکل اور اس کے بعد اب آپ کو دکھائیں گے ہم دنیا کا منفرد ترین ڈاک خانہ جی ہاں پوسٹ آفیس جو مکمل طور پر زیرے آپ ہے کینیو بلیو ایٹ پانی کے اندر پوسٹ آفیس پر ہے جب سے پہلے اب ان اوپر دکھایا اب آپ نیچے جا رہے ہیں اب اتنا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے دنیا میں ایکسپیریمنٹس کی جاتے ہیں اب یہاں پر یہ معاملہ جی کے حیرت انگیز طور پر اس سے وارٹر پروف ڈاک پوری دنیا میں بھیجی جا سکتی ہے اور یہ آلیڈی وارٹر کے اندر ہی ہے سوشل میڈیا پر ریپورٹس کے مطابق اس انہوں کے زیرہاب ڈاک خانے کا اسطح دوہزار تین میں کر دیا گیا تھا جو کہ آج بھی کام کر رہا ہے یہ ڈاک خانہ جنوبی بحیرہ عرب کے ایک چھوٹے سے ملک کے ہائیڈروے جزیرے پر موجود ہے اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اگر آپ نے ڈاک بھیجنی ہے تو وہ وارٹر پروف ہونی چاہیے ورنہ آپ کی انکھ پینسل یہ وہ سب دھل جائے گا وہ ان کا کام ہے وہ انکہ چاہیے کہ کریں اب ہم اس کو پہلے وارٹر پروف بنائیں میں یہ تو شرط ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ وارٹر پروف ڈاک ہوگی تو اس ڈاک خانے میں جائے گی it's kind of an experience basically یہ actually ڈاک خانہ تو نہیں ہے otherwise آپ کے باس باس آل بھی میڈیمز ہیں انہوں نے دنیا میں مطلب اندر وارٹر ہیں اور اس طرح سے نہیں نہیں ٹکنالوجی آ رہی ہوتیلز بھی انڈر وارٹر بنائے گئے ہیں بہت سے ممالک میں experiment ہو رہے ہیں تو پھر یہ پوسٹ آفیس نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم بھی کچھ اس طرح کا experiment کر لیں تو انہوں نے کر دیا جی اب آپ کی پوسٹ ہے وہ بھی انڈر وارٹر ہی جو ہے وہ اس کا سسٹم جارہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ جہاں پر ٹکنالوجی میں بہت زیادہ دنیا میں کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اس پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اور خاص کر ٹکنالوجی میں ہم بات کریں گے الیکٹرک بائیکلز کی جو کہ کل اس کا بقاعدہ طور پر افتتہ بھی کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے الیکٹرک بائیکس کے حوالے سے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے اور آئندہ چند سالوں میں جو ٹاگٹ سیٹ کیوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ای بائیکس کی طرف جا رہا ہے بلکل ای بائیکس کے طرف جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان کی پہلی ماحول دوست electric motorcycle کا افتتہ کر کیا اور پھر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ بڑا خوش آئند ہوگا electric vehicle policy کے تحت روزگار فراہم ہوگا اور پھر انہوں نے کہا کہ خوشی یہ ہے کہ electric vehicle سے نئی سندھ جو ہے وہ یہاں پر جنننے گی obviously made in پاکستان سٹارٹ ہوگا ماحول دوست بھی ہوگی فیول بچت بھی ہوگی اور لوگوں کے لیے economical بھی ہوگا اس کو لے کر چلنا اور اس کی maintenance کو لکھا exactly اور یہ environment friendly بھی ہے clean and green campaign کا ایک حصہ ہے اور 2030 تک مصافے vehicles heavy duty trucks کا 30 فیصد جبکہ 2040 تک 90 فیصد وہ رکھا جا رہا ہے target کے طور پر تو بڑے زبردست targets ہیں environment friendly بھی ہیں clean and green پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے environment friendly اگر آپ initiative لیتے ہیں تو وہ میرا خیال میں واقعی بڑا زبردست اور عمران خان صاحب نے بہت سے initiative لیے جن میں ایک بڑا زبردست initiative جو ہے وہ اپنا گھر scheme بھی ہے housing scheme ہے ایسی جس میں ایک کم آمدنی والا طبقہ جو ہے وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکی ہیں کہ بڑا اور بہت دفعہ یہ بات کر چکی ہیں کہ کسی بھی ایک عام آدمی کا خواب اپنا گھر ہوتا ہے اور اگر وہ اتنا آسان ہو جائے جتنا government کہہ رہی ہے تو اب یقین جانے ہیں کہ اس کی پوری زندگی کا حاصل جو ہے بلکہ لیکن اس میں ایک issue آگیا ہے issue یہ ہے جی کہ state bank of Pakistan نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ جب government نے کہا کہ آپ banks جو ہیں وہ لوگوں کو loan دیں گے تو وہاں پر banks کے پارٹ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے وہ loans کی جو فراہمی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے اور اب state bank of Pakistan نے یہ کہا ہے کہ 31 جولائی کے بعد سے bankوں کو جرمانہ بھی ہوگا جو banks جو ہیں وہ آسانی سے loan فراہم نہیں کریں گے اور ایک حدف دیا گیا ہے target ہے جو میٹ نہیں کریں گے تو ان کو جرمانہ ہوگا تو یہ کیسے کیا جائے گا کیونکہ اور issues اس وقت ہے کیا banks کی security کیسے انشور کی گئی ہے اور پھر banks کس مسئلے میں اس وقت ہیں اور پھر اس کی وجہ سے عوام کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس تمام issue کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ spokesperson نیا پاکستان housing project آسین شوکرد علی صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اس کا حل نکرا جاتا ہے آسین علیکم جی شوکرد علی صاحب جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے آپ نے سنو لیا کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے target تو بہت زیادہ تھے کہ لوگوں کو گھر دینے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تین سال بعد ابھی تک وہ project اتنی تیزی نہیں پکڑ سکا بہت بڑا issue تھا banks کو رازی کرنا رازی کر لیا اب آگے اس کی implementation کرنا اب کیا issue آگیا ہے اچھے دیکھیں ایک دو باتیں تو آپ نے خود ہی بتا دی کہ بہت بڑا project تھا اور جب بہت بڑی امارت بنانی ہوتی ہے تو بنیادوں پر ٹائم صرف ہوتا ہے چونکہ میں بلکل ایک لین میں بتاؤں کہ اصل پرابلم گھر بنانا نہیں تھا اتنے بڑے سکیل کے اوپر ہمیں ایک لیگل فریم ورک چاہیے تھا کہ بینکوں کو اپنے سرمایہ کی سیکیورٹی ملے اور ایک ایسا conducive انوارمنٹ چاہیے تھا کہ جو پرائیوٹ بیلڈرز ہیں جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں وہ میدان میں آئیں انویسٹ کریں اور لوگوں کے لیے گھر بنائیں گھر بنے کا تو لوگوں کو دے سکیں گے اس کے لیے بے شمار اقدامات کرنے تھے ایتھارٹیز نیفڈا کی ایتھارٹی کا قیام تھا بینکوں کو آن لائن کرنا تھا آسانیہ فرام کرنے تھی ڈیجیٹل پورٹل ون ونڈو پورٹل یہ تمام چیزیں اچھا اب دیکھیں ایک ہسٹری تھی بینکس کی آج سے پہلے جو بینکس تھے وہ یا تو صرف اپنے امپلائیز کو کرزا دیتے تھے یا پھر امیر آدمی کو کرزا دیتے تھے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ پیسہ واپس کر دیں گے یہ تو کونسپٹ ہی نہیں تھا کہ غریب آدمی کو میڈل کلاس کو اور لوہر میڈل کلاس کو پیسے دیے جائیں تو یہ کہاں سے آئیں گے دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں آپ کو ایکزمپل دوں دو بلین کا فار ایکزمپل لوگوں کے سمجھانے کے لیے لون ہے میں نے اینگرو کو دے دیا ہے ایک اینگرو کو دے دیا ہے ٹھیک ہے میں اب ایک پارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں لیکن یہی دو بلین جو ہے میں نے سو لوگوں کو چھوٹ چھوٹے گھر بنانے کے لیے دے دیا ہے دو بلین کا ذکر کر رہے ہیں میں ایکزمپل دے رہا ہوں صرف یہ ایک فکٹیشیس فگر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دو بلین ایک آدمی کو یا دو بلین آپ نے سو آدمیوں میں بانٹ دیا ہے it means کہ بینک کو زیادہ زیادہ ٹریننگ چاہیے سٹاف چاہیے زیادہ ٹریننگ چاہیے زیادہ ہیڈک چاہیے آج سے پہلے بینک کا پاکستان میں یہ کونسپ نہیں تھا ایک تو ان کو انسیکیورٹی تھی اپنے پیسوں کی دوسرا یہ کہ ہمارے بینک ہاؤس فنانسنگ میں تھے ہی نہیں اب دیکھیں نا دنیا میں 20 gdp کا 20-20% لوگ ہاؤس فنانسنگ میں ہیں ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے 9% جو ہے پاکستان میں جو یہ ریشو ہے اس کو بڑھانے کے لیے اب یہ جو آپ نے ذکر کیا ہم نے فورکلوی اور لوگ کو افیکٹیو کیا کہ اگر بینک کا پیسہ فست ہے تو دالکہ میں سٹیز نہ ہو پھر ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو منسٹری آفنانس نے دی کہ جو سبسیڈی کا ماؤنٹ ہے وہ خود با خود اس سے ڈیبیٹ کر لے ایکاونٹ سے یہ نہ ہو پھر آپ کا جو پی امارسی ہے پاکستان مورگیج ری فنانسنگ کمپنی اس نے 40% first loss پروٹیکشن دی یہ تمام انیشیٹیوز لیے گئے کہ بینکس کو ایک انسینٹیو ملے کہ وہ غریب آدمی کو دیں لیکن اگین ایک ڈی اے نہیں ہوتا ہے اس کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے ابھی وہ دی ہیں اب ایشو یہ آیا کہ بینکس کو ٹارگیٹس دیے گئے کہ آپ لوگوں کو چھوٹے گھروں کے لیے کرزے دیں تاکہ ایک کنسٹرکشن ایکٹیوٹی بڑے اس میں پرابلم آ رہا تھا اب ہوا یہ ہے کہ سٹیڈ بینک نے جیسے ابوزر آپ نے بتایا کہ انہوں نے یہ فیسلہ کیا کہ اس کو پینلائز کیا جائے گا گھروں پہ اور اماؤنٹ پہ اب یہ ایک ٹریک ہے کہ گھروں پہ کیوں اور اماؤنٹ پہ کیوں دونوں پہ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ نمبر وان کہ آپ نے اتنا پیسہ ڈیسنبرٹس کرنا ہے نمبر ٹو پھر وہی والی بات جو میں نے اگزیمپل دی تھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ دس کنال کے ایک گھر کے لیے آپ نے بیس گھروں کے لیے بیس لاغ روپے دینے ہیں کیوں تاکہ انشور ہو سکے کہ غریب اور چھوٹے طبقے کے لوگوں کو اتنی زبردست چیز ہے it's like that target کہ آپ نے منتھلی اتنی اکاؤنٹ کھولنے ہیں تو وہ اماؤنٹ کے اوپر بیس نہیں کرے گا اس پر بڑی تیزی دکھاتے ہیں بینکس ہاں اس پر ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اور وہ تیزی دکھاتے بھی ہیں لیکن نازم صاحب اب مجھے یہ بتائیں لیکن بینکس دیکھیں بڑی جلدی ڈیڑھ دو سال کے عرصے میں مجھے لگتا یہ ہے میکل سٹیٹ بینک کے ایک بڑے سینور افیشل سے بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا رسپونس ہے چونکہ پہلا جو ڈر تھا انسکوریٹی وہ ختم ہوتے جاری لیکن بینکس سبھی بھی ریلکٹنٹ ہے ابھی وارننگ بھی دینی پڑی اور وہ ریلکٹنٹ اس کے لیے بھی ہیں کہ ان کے اپنے آپریشن کے کام بڑھ جائیں گے ایک چیز ایک فائل کو حمل کرنا مشکل ہے بیس فائل کام کا بڑنگ سمجھتے ہوئے بینک نہیں کرے لیکن اب جب سٹیٹ بینک کی وارننگ آئی ہے تو obviously کرنا پڑے گا آزم صاحب آسان الفاظ میں سمجھا ابھی بہت سے لوگ ہیں آدھ سو بھی میں اپنے ایک میک اپ آڈ سے بھی بات کر رہی تھی he wants to apply exactly کرنا ہوگا اس کو بینک میں جا کے کیسے apply کرنا ہوگا ایک layman کو سمجھا دیجئے اچھا پھر ایک سے دو منٹ دیں ضرور دیکھیں پہلا اس کو ون منٹ آپ نے کہا سیلری کیا ہوگا اس میں ابھی جس بیلٹ کو ہم کیٹر کر رہے ہیں لو کوسٹ ہوسنگ یونٹ کے لیے جو حکومت بنا کے سستے گھر دے رہی 27 لاکھ روپے اس کی 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 میں وہ ہے 20 سے 40 ہزار بالکل تھک تھک آپ فگر جواب لٹ آپ لٹ اپنی ایٹو زی کوئی ہیڈک ہی نہیں ہے اور میں بار بار یہ 3% پہ یہ 3% یہ جو لون آپ دینا ہے واپس کرنا 3% markup جو subsidy 3% پہ لون دینا ہے اور یہ کسٹ آپ نے کب دینی شروع کرنی ہے جب آپ اپنے گھر میں shift ہو جائیں گے پاس plot نہیں ہے تو آپ plot خرید لیں markup subsidy کے ساتھ subsidized markup کے اوپر بنکس کرزا لے 5 مرلے کے لیے آپ 60 لاکھ تک کرزا مل رہا ہے ٹھیک ہے اور 10 مرلے کے لیے آپ 1 کروڑ کرزا مل رہا ہے اس میں کوئی آپ کی سیلری bracket کے limit نہیں پرسنٹیز زیادہ ہے پرابلم یہ نہیں اس میں پرسنٹیز ہے 5 اور 7 پرسنٹ لیکن بینکس والے دس بتاتے ہیں یہ مسئلہ آرہ نہیں بینکس والے جو market rate تقریبا 11 پرسنٹ 11 سے تھوڑا سا زیادہ ہے جو آپ لوگوں کو subsidized markup مل رہا ہے پہلے پانچ سال کے لیے 5 پرسنٹ اور دوسرے پانچ سال کے لیے سات پرسنٹ جو لو کس ہوسنٹ ہے جو 20 سے 40 ہزار والوں کے لیے 3 پرسنٹ اور 5 پرسنٹ اوپر 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 سیونٹ ہو گیا ٹھیک ہے بلکل 5 اور سیونٹ یہ جو جن کی تنخواہیں اچھی ہیں اور اس کے اندر ہر قسم کی option ہے نمبر ون آپ کے پاس پلوٹ نہیں آپ پلوٹ خرید لیں نمبر ٹو آپ پلوٹ کو پلیج کر کے اوپر گھر بنائے گھر خرید لیں اپارٹمنٹ خرید لیں فلیٹ خرید لیں اسیو بہت 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 اوپنے اکروڑ پیال لینا تو اس کے اگینس آپ نے کچھ سکیورٹی رکھوانی ہے وہ بہت ایشو ہے اور جو سکیورٹی رکھوار ہے اگر وہ دنیا میں رہے تو پھر کیا ہوگا یہ کیسی سکیورٹی سکیورٹی مارگیج کا آپ کی ڈیڈ ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیورنگ مارگیج کسٹوں میں وفات پا جاتا ہے تو جو انشورنس ہے وہ دو کام کرے گی نمبر وان کے وہ بینک کو آپ کی بکیا ماندہ رکم کلیر کرے گی اور نمبر ٹو جو آپ کا واری باری انشورنس بچے ان پر پریشر نہیں ہوگا اور یہ انشورنس کی قیمت ہے یہ جو آپ کی انشورنس ہے اس میں جیسے آپ کی گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے بڑا سیمپل سا فارمل ہے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا خدا خواستہ چوری ہوگئی تو وہ کو بینکس کر دیتی اب آزن صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فار اگر میں دس سال کا پلان لیا یا کسی نے لو ہاؤزنگ کاؤس میں دس سال کا پلان لیا اور اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں پانچ سال میں کلیر کرنا چاہتے تو کیا بینکس اکوموڈیٹ کرے گا اچھا دیکھیں یہ تو ایک پرویجن ہے کہ آپ پہلے پیسے کلیر کر سکتے ہیں یہ جو لوگ کاؤس ہاؤس یونٹ ہے یہ آپ پانچ سال کے بیچ بھی سکتے ہیں اور یہ بڑی زبردست پرویجن ہے اس طرح دو طریقوں سے نمبر وان کہ یہ آپ مارکیٹ سے بہت سستہ مل رہا ہے 27 لاکھ اگر تھوڑا تپریسیشن ہو جائے گی اب آپ دیکھیں ایک غریب آدمی جس وقت وہ آج کا 27 لاکھ گھر پانچ سال میں ایک ڈیڑھ کروڑ میں بیچے گا تو اس کے پاس ایک لنب سم کیپیٹل ہو جائے گا یعنی کہ ایک پوری فیملی پوری لائن سے اوپر چلی جائے گی اس کے پاس ایک بڑی اچھی capital ہو گا ایڈیا تو بہت اچھا ہے اپنے شروع بھی بات کی ہے کہ آپ کو مشکلات آرہی ہیں تین سال بعد بھی اس روپے کی ریکویسٹ آ چکی ہیں اس میں سے چالیس ارب روپے جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے چالیس ارب روپے جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے سستے گھروں کے لیے مزید ان کو یہ پریشریز کیا رہا ہے کہ بائی دی اینڈ دیسیمبر ترٹی ون آپ لوگوں کو ہر بینک کو اس کے سائز کے حساب سے ٹارگیٹ دی گئے ہیں اس کے علاوہ صرف construction کے لیے جو سٹیٹ بینک نے ڈیریکٹ کیا تھا کہ ہر بینک 5% of public لینڈنگ ہاؤس فنانس کو دے گا اور وہ 378 ارب روپے بنیتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے میں time موشکل فرم ہوتا گریب آدمی کام پیج چیز ہم بنا رہے ہیں انفرمال سیکٹر کے لیے سنگل پیج الگ ہے سیلیڈ کے کلاس کے لیے سنگل پیج الگ ہے اور time limit ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ digital ہو جائے اور اس کے exact time اس تر دیفائن نی ہوا لیکن جلد جلد ہو جائے اور یہ بینک جب آپ بینک کو اوپر سے ٹارگٹ کر دیتے ہیں نا سخت ہم بینک ہم اس کے بعد میں موٹیویٹ ہو جاتے ہوں کہ ایش اپلائی فردیس سچا گوڑ سکی میں آخر میں بتا دوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں پروجیکٹ شروع ہیں فراش ٹوان اسلام آباد سنجان اسلام آباد یہاں چار چار پانچ پانچ ہزار فلیٹ جو ہیں وہ بننے کے لیے بہر نائی اور ہم بھی جاتے ہیں کہ جو ہمارا خواب پاکستان میں ہے کہ جی سب لوگ باز گھر ہو اور وہ اکلیز گھر بنا سکیں وہ پورا ہو آسیم شاکر آقا بہت شکریہ ایک بھیک نا کہوں میں سائیڈ لوں نا لوں پاکستانی ٹیم وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا بزرطو آئندہ آپ نے مجھے بلیم نی کرنا ان کی نلائکیاں میرے اوپر بات کرتے ہیں مصطفیٰ سے بھی یہی کہ میں نہیں سائیڈلی بڑنا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جی جائیں دیپ داون انسائی مائی لیکن دیکھیں کل پھر کیا کیا مطلب ایسے لگا کہ ٹی ٹوینٹی ہو رہا اور شاید اسی فریم آمین سے بھائی لگ رہا تھا مجھے بھائی 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 لیکن 35 ورمی بھائی اور اس کے بعد سارے آوٹ بھی ہو گئے جب جواب انگلند نے کیسے بیٹنگ صحیح بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جو انہوں نے راستہ پکڑا ہے لیکن خیر اگر میچ کی خاص بار ہم بات کریں انتہائی افسوس میچ کی اگر ہم بالکل افسوس تو ہوا ہے لیکن میچ کی اگر بات کریں تو ایسے لگا کہ گیم پلین شاید رہی نہیں تھا اور لگ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے بی ٹیم بے شک ہے انگلنڈ کی لیکن وہ بہت کلاسک کھیلی ہے اور آپ بالکل تیار نہیں تھے شاید کووڈ میں آپ نے اس طرح سے تیاری نہیں کیا تمام لوگ ان میں سے موشلی جو ہے وہ پی ایسل کی ٹیمز کا حصہ تھے وہاں کھیلتے رہے ہیں ایسا بھی نیتا کہ آؤٹ اوف پریکٹس تھے کہ اتنے مہینوں کا گیپ آگیا تھا بیچ میں مجھے بڑا افسوس ہوا اکار کردگی دیکھ کر اور بابا رازم صاحب گھبرانا نہیں ہے کہدنے سے آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو جائے گی سپیشلی جب ایوری بڈیوز لوکنگ فوروڈ تو ایٹ کہ بی ٹیم آ رہی ہے ان کی مین ٹیم آتی تو میرے خیال سے سو بھی نہ کر پاتے گئے بتانی ہم کیا کرنے والے تھے لیکن لیکن نیکس میچ میں پاکستان کی جو ٹیم ہے وہاپس کم بیک کرے پاکستان میچ جیتے اور تھرڈ میچ میں بھی پاکستان جیت جائے اور ہم گھبرائیں مت اور ہم بہت خوش ہو جائیں لیکن یہ امید کر سکتے ہیں لیکن جو کل کی پرفارمنس ہے اس سے کوئی امید رہ نہیں گئی لیکن پھر بھی ڈیسپوائنٹ نہیں ہونا آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے سیمار جی میں نے فی الحال ایک بریک لینی ہے اب وہ لے لیتے ہیں بریک لیتے ہیں پھر ناظروں میں بلکم ایک ناظرینے آج ہم بات کریں گے کیسے ٹاوپک میں جس پہ ہر شخص کئی دفعہ زندگی میں آگے جب بڑھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ہی کامیابی ملے لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے آپ کو ہارنا پڑتا ہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے پھر آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں آپ مشکل میں آ جاتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سے کچھ بھی نہیں کرنا تو میرے خیال میں یہ ایٹیٹیوٹ غلط ہے لیکن ہیومن سائیکی کے لیے آپ کو آج ہم ایک نئی بات بتائیں گے اور وہ نئی بات یہ ہے کہ ہارنا بھی بہت ضروری ہے وہ ہارنا کیوں ضروری ہے اس کا جواب آج ہم آپ کو دیں گے موٹیویشنل سپیکر ساہل عدیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ساہل یہ بڑا ڈیفرنٹ اور انوکھا ٹاپک ہے جو ہم نے آج سلک کیا لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ہم سمیت بہت سے دیکھنے والے اس سے سیکھیں گے کہ اگر آج ہم یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ ہارنا زندگی میں کیوں ضروری ہے تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی ہارنے کے لئے انسانیت کے لئے آپ کو انسانوں کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے انسان کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں ویسے تو ہم جنرلی سپیکنگ بھی ہیوان اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایروگنٹ ہوتا ہے تو کبر ہوتا ہے مغرور ہوتا ہے اس کے لئے تو بچوں کی جو ٹریننگ ہے نا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کو ارلی جو لائف ہوتی ہے بارویں سال سیٹھارویں بیسویں سال تک اس کے اندر ان کو اس لیول کے اوپر انڈوویجولی فرد کے طور پر انفرادی طور پر اور ایز ای ٹیم گروپ کے طور پر ان کو یہ سوئنگ ضرور بہت پیدر پیدر یہ انجوئی کی ہو انہوں نے کہ وہ ہارے ان کی ان کو ان کو نقصان ہوا ہو ان کو سنس آف لاس کی فیلی انہوں نے بہتر اور گہرے طور پر انجوئی کی ہو اور انجوئی کا مطلب ہے کہ ایکسپیرینس کی ہو جی کیونکہ جب تک آپ ہارتے نہیں ہیں آپ کو اپنی کمی کو تاہی اپنی کچھ فہمی کا اندازہ نہیں ہوتا اور جیسے آپ ہارتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آجزی اور ہمیلیٹی جو ہے نا وہ بیسک ڈیمینڈ ہے انسان کی دوسرے انسان سے اور جو آجزی جو سب سے بڑا انصر جو ہے نا وہ جو ترتیب پاتا ہے جو جس کی پراوپر تکمیل ہارے بغیر ہو نہیں سکتی وہ ہوتی ہے ایمپیٹی کہ ایک دوسرے بندے کے نقصان کے وقت اس کو اس کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردی کی جائے اس وقت اس کو کیسے اس کے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پرنہ زبانی کلابی باتوں سے تو کبھی بھی کسی بھی انسان کو آپ موٹیویٹ کر کے کہ وہ آپ اس ریزریکٹ نہیں کر سکتے دوبارہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کر سکتے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی سوئنگ سے گزرے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بھی اثر زیادہ ہوتا ہے وہ مشورہ بھی اتنا ہی بہتر دیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا چیز دوبارہ سے کیونکہ خود ایکسپیڈیس کیوز ہے کیا کتابیں پڑھ کے نہیں یہ کام ہوگا یہ کام ہوگا یہ کام ہو گئی یہاں وزنم آتا ہی تب ہے جب انسان اس بڑی سوئنگ سے گزرا ہوتا ہے اور میں آرلی سوئنگ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ اولی ٹریننگ بچوں کو اس لئے ضرور دیں بارے میں سال سے بارے سے پہلے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت ان کا اتنا ہائی سٹیکس کی لائف گیم چلنہ ہی رہی ہوتی ہے ہائی سٹیکس گیم جو زندگی کی ہے اور اس وقت اموشنل گیم بہت ہائی چل رہی ہوتی ہے بچے کے اموشن جو ہے وہ ایک بڑے بزنسمن سے زیادہ فلکٹویٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بن رہے ہوتا ہے دماؤ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے تو اتنے ہائی اموشنز اور لوہ سٹیکس کے اوپر بیسٹ ٹائم ہوتا ہے سائنٹیفکلی بیسٹ ٹائم ہے کہ اس کو ہارنے کی ٹریننگ ابھی دی جائے بلکہ رہا دن کہ اس کو پچاسے سال میں اس کو ایسی کوئی بڑا نقصان ہو اس کو کہ اس کے بعد وہ لوگوں کا اور اس کے دپیننٹس بھی نقصان ہو جائے سیکھتے شاہلے پھر بھی چاہد ہو جائے مگر اس کے دپیننٹس اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر وہ زیادہ نقصان اور بہت کم فائدہ ہوگا اس وقت ارلی لاؤس کا ریکاوری ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے زیادہ اپنا کم لوگوں کا نقصان کرے گا کم لوگوں کو جو ریڈیئیشن ہے اس کی وہ آئے گی کیونکہ بچمن میں کیا کر لے گا وہ زیادہ سے زیادہ مگر اب ایک بڑا آدمی جب بڑا بڑا کا مثلہ عمر میں بڑا آدمی جب ایک ہائی سٹیکس ہولڈر جب پہلے دفعہ لاؤس دیکھتا ہے نا کوئی شہزادہ سلیم پہلے دفعہ دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو اس کو مطلب وہ ہارتا ہے تو وہ پھر کسی اور طرح کی تابکاریت دکھاتا ہے دنیا کو کیونکہ ظاہر ہے پھر ایگو اس کا پہلی دفعہ سے بچمن میں تو بہت ضروری ہے کہ اس کو خلیف جہاں نا یہ والی دکھائی جائے بائی ڈیزائن اس کو اس کو ایسی جگہوں پہ بھیجا جائے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بچمن سے ٹرینی کی جائے لیکن اب ہمارے یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا بچوں کو بگا ہے کہ فرسٹ آنے ہیں سیگنڈ پوزیشن بھی ایکسپڈیبل نہیں ہے آپ نے ہارنا نہیں ہے آپ نے جیت کے ہی لے کے آنے ہیں تو جب یہ ایٹیٹیوٹ ایک طرف ہماری سوسائیٹی میں پروان چڑے گا تو پھر کرائیسیس منیجمنٹ کیسے ہوگی اس میں تو چلیں میں اس میں فائدے بھی نکال لوں گا اگر وہ فرسٹ آنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر تو ہارے گئی نہیں کبھی تو اگر جائے گا ہی شیل ہونے تو اس نے تو کوئی نہیں اس کو کوئی اموشنل سوئنگ ہی نہیں آئی گی تو یہ تو ٹھیک ہے چلیں آپ نے بات صحیح پکڑی ہے یہ ایٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہے مہا باپ کا کہ فرسٹ آنے تو پھر آپ کو اللہ رہنے کا مہا باپ کو دوسرے اینگل سے بچوں کی ٹھیننگ کر رہے ہونا کہ اگر ہار گئے یا پھر فرسٹ آنے یا فیل ہو گئی تو دانہ خاص تھا تو اس کا تمہارے اوپر لیبل نہیں لگائیں گے تو یہ ایک نقصان کرتے ہیں مہا باپ بالکل اور یہاں تھا کہ وہ ایک پرسٹ نمبر کام ہوا ہوتا ہے فیل نہیں ہوتا وہ نائیٹی ایٹ سے نائیٹی فائیف میں آیا ہوتا ہے مگر اس کو اس طریقے سے ڈینٹ کیا جاتا ہے اس کو لیبلنگ کرتے ہیں آپ پرپیر نہیں کرتے ہیں نا بچوں کو بیسکلی ہار کیلئے پیرنٹس بیسکلی ربیٹ آنچل بلکہ کیٹس فیسز میں نے دیکھا ہے بہت سے پورا سال پھر وہ ایک رونا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے انتل نیکس نیکس اگزام سے لیکن ساہل اگر ہم اب ینگسٹرز کی بات کریں ہم اور آپ جیسے لوگ جنہوں نے سپیشلی اگر پیشلے دو سال کا ذکر کریں تو کوویٹ کی وجہ سے بھی یا ان جنرل بھی وہ بے روزگاری کی صورت میں ہو وہ روزگار یا ایڈوکیشن نا پوری ہونے کی صورت میں ہو وہ ڈسپوائنمنٹ کاروبار میں نقصان کی صورت میں ہو ہار رہے ہیں ہم چلیں مان لیجیے کہ ہم اس سے سیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس ہے یہ اسے ایکسپیرینس لیں پڑھ اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمت کیسے لائیں پوزیٹیف سائیڈ کیسے دیکھیں وہ انرجی کہ آپ نے دوبارہ کرنا ہے یہ کیسے لائی جائے یہ سپیڈ سے انسان اپنے ریلے کے ساتھ دورتا ہے وہ ریلہ ایسے بہت سارے جیسے کوویٹ فر ایجیمپل لے لیں پڑھا پڑھا انسان انسان ہی گر گئی اپنے موہ پہ تو موہ کے بل پہ تو یہ تو کوئی زیادہ بڑا وہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں جب پتا ہونا کہ کافی سارے لوگوں کو انسان ہوا ہے تو ہمیں اتنے ڈپریشن میں نہیں جاتے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ چلو سیکھ لیتے ہیں وہ کسے اس نے کسے ریکاوری کی تو اس نے پہلان جگہوں پر کیماملات ہوئے تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو بہت ہی آسان سی سکویشن تھی in this chapter COVID was an EDK study because so many people were you know losing jobs اتنے سارے لوگ کا ہوا باکہ ایک انسان کو اس کے بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ان تنگ نہیں کیا کیونکہ ان کو پڑتا تھا یا اوورال گلوپ پورا کا پورا شریف جو ہے نا وہ لائپس ہو گیا تو تو بچا رہا کیا کرے گا تو اس پہ والا اموشن پریشر ہی ڈالا گیا فورس فیننیشن پریشر آیا اس میں کوئی شک نہیں of کور بیلد پہ دینے ہوتا ہے سارے کے ساب کی جاب چلی گئے بیجلی کا بیلد دینا پڑے گا تو یہ والے پریشر تو آئے مگر زیادہ پریشر تب آتا ہے جب باقی کے ساب جیت رہے ہوں اور آپ کا بزنس کراش کر جائے آپ ایسے موقع پہ ہوں کہ ایسی آوویس ڈسٹیفیکیشن نہیں تھی پھر بھی you crashed and you fell on your face تب چاہیے ہوتی ہے اصلی طاقت کے اب میں کیا کروں وہ اس موقع کے لیے تیاری کے لیے تو کہہ رہو بچپن میں ہرانا بہت ضروری ہے بچے کو بچے کو پتا ہو کہ دنیا میں تو باتشاہت کے لیے نہیں آیا اور دنیا میں ایک انسان بننے کے لیے آیا ہے دنیا میں تو لوگوں کے کام آنے آیا ہے اور اس کے لیے تجھے وہ علیہ جی ضرورت ہے کہ جو جو کہ ایولیس دکھانے سے کاثر رہا تھا کہ میں تو میں تو میں تو بڑی چیز ہوں so it's it's a big problem اور جو آپ نے جو بیسیک جو آپ کے سوال کی نص اس میں وہ انرجی تلاش ہے کہ کہاں سے انرجی لائی جائے کہ میں تو واپس اپنے پیر پر کھڑا ہوں so وہ انرجی پیکٹس سے ہی آتی ہے میں پھر بتا رہا ہوں یہ اچانک کہ لاؤس ہے تو بڑا بڑا جو ہی نا بڑا وہ ڈیپریشن میں اور نروس بریک ڈاؤن میں چلا جائے گا ان لوگوں نے نقصان نہیں دیکھے تو وہ پھر خیر منائیں کسی نا کسی وقت کہ کورہ آرز جو ہے نا کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کو بڑے بھی بادشاہ کو پرمنٹ انٹری نہیں دیتا اس سکسس کے خانے میں اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو پتا ہو کہ جس نے زیادہ جو زیادہ اپنی لائیف میں نقصان شروع میں دیکھ چکا ہے اس کی ریزیلینس کا فیکٹر اتنا ہائے ہے کہ وہ ہمیشہ یو ہے نا اپنی ریزیلینس کی بینا کے اوپر جو ہے وہ باقی کی معاملات کو اپنے سیٹل کر لے گا اس کی ریزیلینس نہیں بنی گی تو وہ تو ایک موقع کی تلاش میں کب اس کو اس کو ڈپریشن کا دورہ پڑے یا پھر اس کو اسپتالوں کی روبت آئے بالکل صحیح تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نزاکت جو ہے نا نزاکت اس کی بنا پر زیادہ اسپتال لے پائی جاتے ہیں کسی اور صحیح جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو خود ہی اب دیکھنا ہوگا بچپن میں ہار ہونا بڑا ضروری ہے لیکن اب جسنا سیمن نے بھی کہا کہ اب اس سٹیج میں ہوں ہم کہ شاید یہ ہار اور جیت پہلے نہ بھی سیکھی ہو لیکن آج اگر ہم یہ سٹارٹ کرنا چاہیں تو کیا ایسی بیسک چیزیں ہیں جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو فیلیر ہے اس سے ہم دیکھیں کہ ایسا پوزٹیف سائیڈ بھی ہو سکتی ہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اپنا ہی فیلیر کیوں نہ ہو چاہی اس سائیڈے کو نہ بھی دیکھیں لیکن ایک چیز تو تک ہو دو ہے اور ایک ہے جسٹ ایک سٹرگل اور ایک اوپر کی تلاش ہے یہ دونوں کی دونوں چیزیں بیسکلی آپ کو وہ ایک چیز کروا رہی ہیں جیسے میں اب ہی ہارا تو نہیں مگر مجھے اور بڑی منزل پہ جانا ہے تو انرجی تو وہی چاہیے ہوگی کیونکہ ہار بھی آپ کو ایک لور سکیپلڈنگ پہ لے کے آتی ہے دیچے کے لیول پہ لے کے آتی ہے تو آپ واپس اس لیول کے اوپر لے کے آتے ہیں تو ہم روز اپنی آپ کو اسی چیز کی سب کانشنس ٹریننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا تماغ بنائے اس میں نظام ہی یہ ہے کہ مجھے اپنے کسی ایک لیول بچپن بے کے جو کئی دفعہ آپ کو وہ اتنے لیول لیچے لے جاتی ہے برکوز آپ کی ٹریننگ نہیں ہوتی دماغی طور پہ کہ پھر وہاں سے انسان کہتے ہیں کہ دوبارہ اتنی محنت نہیں ہوگی میرے سے اور وہ پھر نائلسٹک ہو جاتا ہے آپ پھر ریپلشن میں سے لگتا ہے ہمیں ہمیں ہر وقت ٹریننگ مل رہی ہے آپ کو مجھے ابھی بھی مل رہی ہے آپ بھی کسی بڑے پیچک کا کی کوشش میں اور سور پرفارم کر رہے ہیں اس وقت یا پھر اور کسی اور بڑے کانسپٹ کے پروگرام بنانے کے لیے آپ ہر روز تیاری کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی سٹیگنیشن نہیں پسانا ایون دو آپ اس وقت ایک خاص مقام پہ ہیں آپ اس مقام سے آگے کے لیے روز سب کانسچنس ٹریننگ ہوتی ہے آپ کے پروڈیوسر آپ کو روز ملتے ہیں آپ دونوں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور نئے سے نئے آئیڈیا کی بات